بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ مسارت چیمہ صاحبہ موجود ہیں ان سے بھی بہت سارے سوالات کریں گے لیکن ابھی انتخابی مہم اللہ اللہ کر کے شروع ہی کچھ لیول پلائنگ فیڈ جس کی بات چل رہی تھی وہ مل چکی ہے حمزہ شہباز صاحب کے حلقے میں بقاعدہ طور پر اس وقت روپوں کی بارش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ آ سکیں اسی طرح علیم خان صاحب جو اپنے جلسے میں پانچ ہزار روپے کے علی خانہ کو لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور تیسی طرح مریم نواز صاحبہ گھیل بانٹ رہی ہیں جلسوں میں بانٹ رہی تھا کہ لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ اور عمران خان کو ضرورت نہیں پڑی جو باتنے کی چیز تھی شعور وہ عوام کو دے چکے ہیں لوگ اس وقت پوزیشن جانتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر اگر پارٹی ٹوٹی تو آج تحریک انصاف کا نام بھی موجود نہ ہوتا لیکن جس طرح انگریز نے بھوک کا ایک نظام رکھا پلاننگ کے تحت آج واردات پھلکل اسی طرح اسی طرح عوام کی بھوک کو استعمال کیا جا رہا ہے انگریز کی باقیات میں اور دوسری طرف شیخ مجیب کی آپ دیکھ لیں الیکشن میں جیت تھی وہاں آج بنگلہ دیش کی خواتین کو دیکھیں بنگلہ دیش کو اکیس گناہ ترقی کی طرف لے جا چکی ہیں اور پاکستان میں ہمیشہ بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر باون فیصد خواتین کے ساتھ اور ووٹر کے ساتھ جو ہوا البتہ بریانی اور کیمہ نان سے ترقی کر کے معاملہ کیش پر آ چکا ہے لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایک طرف عوام نے جن کو ووٹ دینا ہے وہ مانگ نہیں رہے اور جنہوں نے ووٹ لینا ہے وہ منتے اور ترلے کر رہے ہیں لیکن عوام دینے کو تیار نہیں دو سو بارہ امیدوار ہیں پورے الیکشن میں اس وقت نون لی کے پاس سکومی نشستوں پر پورے نہیں ہو رہے بلاول ذرداری کے حالات بھی بہت ہی بورے ہیں ان کے پاس تو چھپن سے زیادہ امیدوار نہیں استحقام پارٹی جانگیترین آج بات کر رہے تھے کہ میں وعدہ کر کے پورا کرتا ہوں لیکن امیدوار صرف بارہ ہیں ان کے پاس اور وہ بھی سارے کے سارے جو نو میئے کے واقعے میں ملوث لوگ ان کے پاس مسرد چیمت صاحب ہے کہ ایک ہسٹری ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے قربانیوں کی خاندان کے ایک داستان ہے پوری نو میئے کے واقعے میں عمران خان کے ساتھ تھیں اور آج بھی کھڑی ہیں ٹکٹ ملا نہیں ملا یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مسرد آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی تازہ ترین حالات کیا ہے آپ ٹکٹ سے دستبردار بھی ہوئیں آپ نے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت بھی کر رہی ہیں یہ معاملہ کیا ہے ذرا تھوڑا سا بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سبی بھائی آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں میرے جو ساڑھے ساتھ ماہ کا جو اپنے وطن کے اندر جلا وطنی کا ٹائم تھا جس میں میرے پاس ظاہرہ کچھ کرنے کو نہیں تھا تو میں آپ کو لازمی سنتی تھی میں اور جمشید ہمیشہ تو بڑا ماشاءاللہ مچور بیلنس اور بڑی اچھی اپینین آپ نے باہر بیٹھ کے بھی کچھ لوگ لیمٹس کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے آپ نے اپنا پوزیٹیو رول نبھایا I want to appreciate you بہت بہت شکریہ آپ کا سبی بھائی خان صاحب نے ہمیشہ ہماری فیملی کو ایک میں کہوں کہ اپنی فیملی کی طرح سمجھا مجھے اور چیوہ صاحب کو انہوں نے ہمیشہ رسپیکٹ کیر اور ایک ہمیشہ ہی ایک عزت کے مقام پہ رکھا اور ہمارے اوپر as a family جتنا ان کا trust تھا ہمیشہ تو میں کسی قیمت پہ بھی کسی ایک ٹکٹ کے لیے یا کسی بھی بہت بڑی offer کے لیے اسمان کو کبھی زندگی میں نہیں توڑ سکتی سو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ جیل میں بھی انہیں میں اور جمشید یاد رہے اور جبکہ ان کا یہ تھا کہ according to my information جب مجھے convey ہوا کہ شاید ان کا ارادہ کسی اور کو لینے کا نہیں تھا سوائے میرے اور جمشید کے اور مجھے جب یہ message convey ہوا تو سبھی بھائی trust me مجھے لگا کہ میں نے جتنی بھی قربانی دی ہے وہ آج میں نے الحمدللہ اس کا reward مجھے مل گیا ہے جب مجھے یہ message ملا اس کے بعد ہم لوگ چونکہ روپوشی میں تھے اور ہمارے پر آپ کو پتا ہے کہ unlimited cases اور بڑا مشکل تھا even واحد ہم لوگ تھے جو press conference کے بعد بھی جنہیں دوبارہ سے اس سارے process سے گزرنا پڑا بڑا تکلیف تھے لمبا painful سفر تھا پھر ہم نے اپنے جو بھی legal procedure سارے candidates کر رہے تھے میں عمر بھائی عمر عیوب صاحب سے مسلسل رابطے میں تھی ہم نے اپنا ساتھ bails کا بھی ساتھ اپنے سارا documents کا بھی دوبارہ documents کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو میں نے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ reconfirm کیا کہ I don't want to embarrass my party کہ اگر ایک principal decision ہے تو it's okay fine کیا ابھی بھی فیصلہ یہی ہے تو I was conveyed کہ yes آپ دونوں نے paper summit کرانے ہیں سبھی بھائی شاید اگر مجھے خان صاحب کی طرف سے go ahead نہ ہوتا تو میں paper بھی summit نہ کراتی لیکن میرا status پھر بھی یہی رہتا party کے لیے تو ہم نے کرائے اب آپ کا جیسے بڑا خوبصورت question ہے کہ آپ لوگ دستبردار کیسے ہو گئے سبھی بھائی ہم سن رہے تھے کہ بلہ شاید نہیں رہے گا سارے دنیا کو سمجھ آ رہی تھی اور openly کچھ سیکرٹ نہیں تھا کہ بلے کے بغیر ہونا ہے اب جب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا paper withdraw کرنے کے last date نہیں تھی آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا ساڑھے آٹھ بجے جب ایک لسٹ آتی ہے تو اس میں میری پی پی کے آگے آگے تو ابھی پیننگ تھا پی پی وان فائف تھری بٹ جمشید صاحب کا جو اینے تھا اس پہ ایک candidate اور کا نام تھا when i saw it اس وقت چونکہ ساری ہماری قیادت بھی چارے struggle میں روپوش ہیں اس وقت ایسا تو نہیں کہ ہم سارے بیٹھیں ہیں ورنہ یہ بھی دور تھا کہ ہم tickets کی decision میں بھی خان صاحب نے ہمیں عزت دی ہمیشہ کرنے میں بھی تو میں نے پھر مناسب یہ ہی سمجھا کہ جب خان صاحب کا ہمارے پر trust جتنا زیادہ ہے انہوں نے ہمیں value جتنی زیادہ دی ہے تو ابھی real time check ہے قربانی کا اور loyalty دکھانے کا کہ اگر میں withdraw کرتی ہوں تو ایک role model کے طور پر یا میں اگر withdraw کر کے mention کرتی مجھے پتا تھا کہ applicants بہت زیادہ ہیں کیونکہ party نے خود خیر کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ apply کرے because کہ اگر کچھ لوگوں کے papers نہ ہوں reject تو ہمارے پاس بہت ساری options موجود ہوں تو مجھے یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم tickets کے لیے آپس میں ایک لڑائی شروع ہو جائے زیادہ لوگوں کا right ہوتا ہے لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں تو of course ایک دل ازاری بھی ہوتی ہے تو I tried my level best کہ میں grace choke کروں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہمیں ٹکٹ سے حالہ تر ہو کے سوچنا ہے ہمیں خان صاحب کو دیکھنا ہے جس وقت قیدو بند کی صحبتیں اس قوم کے لیے کاٹ رہے ان کا ذاتی benefit نہیں ہے اور میں نے پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مجھے بھی it was heart burning میں ایسے نہیں کہوں گے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میرا دل ٹوٹا مجھے برا لگا کہ اگر خان صاحب ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا ایسے ہوتا لیکن میں نے پھر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ خان صاحب election نہیں لڑ رہے اور ان کا کوئی family member بھی نہیں لڑ رہا ان کے رشتے دار چچے بتیجے نہیں لڑ رہے تو یہ ٹائم ہے کہ ہم جتنی بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے جتنا بڑے عوضے ہمیں خان نے دیئے میس گھر میں میرے گھر میں اگر میں نے قربانیاں دیئے ہیں تو خان نے ہمیں عزت بھی اتنی دیئے ہیں کیونکہ واحد ہم تھے دونس میہ بیوی شیمہ صاحب فیڈرل منسٹر تھے پنجاب میں مجھے بھی منسٹری خان صاحب نے اینڈ پہ دی تو ہم ان کے میں پارٹی کے باقی بھی میں لوگوں کو پیسے دینا چاہتی مجھے بتا میں آپ کو سری میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ آپ کو میں نے اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اگر میں آپ کو اپنا فون دکھاؤں تو یہ بھرا ہوا ہے لوگوں کے گلے شکوے اپنی قربانیوں کا ذکر کرنے سے اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ آج آپ کو اسی لیے میں نے آپ کو یہ پورا بولنے کا موقع ضرور دینے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ جتنی قربانیاں آپ نے دی لوگ جانتے ہیں میں نے پھر پچھلے وی لاغ میں تحریکین صاحب کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ایک ہی حلقے میں جو کینڈیڈیٹس ان کے اپنے کھڑے ہو کے ووٹ توڑیں تو یہ بڑا اہم پروگرام ہے اسی لیے میں آپ کو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پر جو دل ٹوٹا مشکل ہوئی پھر آپ نے لیکن پارٹی کے ذات کھڑے ہونے کی وجہ گیا یہ ذرا لوگوں کو ذرا سمجھائیں جی اچھا سبی بھائی اس میں میں نے پیپر مجھے اگلے دن سب سے زیادہ جو لوگوں نے اعتراض کیا میرے حلقے کے لوگوں نے even they started crying کہ even انہوں نے چیمہ صاحب کے سامنے میرے لیے بھی لڑنا شروع گے کہ باجی جذباتی ہے یہ جلدی فیصلے کر لیتی ہیں because ابھی ٹکٹس پینڈنگ تھی تو انہوں نے پیپر ویڈراؤ کر لیا اگر میں ویڈراؤ نہ کرتی میں اب سوچ کے آ رہی تھی کہ ہوگا یہ کہ اگر ہمارا نام بیلٹ پیپر پہ رہ گیا ہمارے جو ہلکے کے لوگ ہیں وہ رییکٹ کریں گی اس ہلکے سے مارا بڑا پرانا رشتہ ہے وابستگی ہے ہمارا پہلا الیکشن چیما صاحب نے اسی ہلکے سے لڑا تھا لوگوں کا ایک تعلق ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو شاید ایکسپٹ نہ کریں تو ایک پرابلم آئے گی پارٹی کو ہم بھی امبیرس ہوں گے پارٹی بھی ہوگی اور کوئی لوگ یہ کہ اگر پریشر ڈالیں پارٹی پہ جبکہ اتنا مشکل وقت ہے لوکل لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم کسی ایسے بندے کو جس کے اس ہلکے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم نہیں ایکسپٹ کرتے یہ وجہ تھی کہ ہم نے سو سمجھ کے جذبات میں آ کے فیصلہ کرنے کی بجائے ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت پارٹی کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے دوسرا یہ تھا ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ اگر پارٹی کی طرف سے ایک نومینیٹڈ بندہ ہے اور ادھر ہمارا بھی نام موجود ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خان صاحب میں ری ویزٹ کریں گے مجھے تھا کہ خان صاحب اندر ہے جو فیصلے ہو گئے تو ہو گئے آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ چیزیں ری ویزٹ ہونی ہیں اور یہ سارا کچھ اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد تو اب تو ہر وقت چینج ہو رہی ہے نا تو ابھی میں ایک اور بھی چیز آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہو گیا ہے اس کو ایکسپٹ کریں یہ مقصد کا الیکشن ہے اس دفعہ یہ نومل الیکشن نہیں ہے نومل حالات نہیں ہیں جان سلامت خان سلامت دوبارہ الیکشن آئے گا ہم سب اس میں جس جس کی حلقے لوگوں کی کچھ جگہوں پہ اب ایشو کیا آ رہا ہے ایشو یہی آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا اس کو ہم نے فورس ہی کیا جو اچھا منجا ہوا مطلب سیاستدان ہوتا ہے جس کی پیش نظر لائلٹی زیادہ چیز ہوتی ہے وہ شارٹ ٹام نہیں سوچتا وہ آج کا نہیں سوچتا وہ کل کا سوچتا ہے یا وہ زیادہ عزت کا سوچتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپس میں کر رہے ہیں نا اس کا فائدہ نہ آپ کی ذات کو ہونا ہے نہ آپ کی پارٹی کو ہونا ہے البتہ ان کو ہو جانا ہے جن کے خلاف آج قوم صاف آ رہا ہے سو اس لیے اس چیز کو سمجھیں موقع کی نزاکت کو سمجھیں اور یاد رکھیں سیٹیں سب کچھ نہیں ہوتی عزت بڑی چیز ہے جو خان صاحب کما رہے ہیں اندر بیٹھ کے تو اگر ہم ان کے فالور ہیں تو ہمیں یہ گریس دکھانی پڑے گی بڑے دل کرنے پڑیں گے اور جس کو بھی مل گیا ہے جب ہم یہ خود کہتے تھے کہ خان صاحب خمبے کو بھی دیں گے تو لوگ اس کو کریں گے تو اس وقت اگر ہم آپس میں ڈسپلن شو نہیں کریں گے بلیم گیم کریں گے ہاں یہ میں آپ کے سامنے مانتی ہوں کئی جگہوں پہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے کئی جگہوں پہ علیمہ باجی نے بھی بات کی باقی بھی بات کر رہے ہیں کہ ایون خان صاحب کی انسٹرکشنز کچھ اور تھی ہوا کچھ اور leave it انہوں نے اب شیبلی صاحب کو عمرہ یوب صاحب کو دونوں انتہائی ذمہ دار ہیں responsible ہیں honest ہیں اب جو پینڈنگ فیصلے ہیں اس پہ وہ جو بھی فیصلہ کریں خدارہ اس کو accept کریں آگے بڑھیں اور جب خان صاحب آئیں گے تو جس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چیزیں ایڈریس ہونی ہیں کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ دکت بھی آ رہی ہے اور اگر پارٹی خدا نہ خاصہ کچھ سیٹے lose کرے گی تو ذمہ داری غلط allocation کرنے والوں پہ آئید ہوگی یاد رکھیں لیکن تھوڑا بڑا دل دکھائیں یہ فیصلے کے بعد اچھا اب سب سے important سوال ہے آپ نے کافی عرصہ تحریک انصاف کے ساتھ گزارا ہوئے سیاست میں بھی آپ فیملی آپ کو تو اٹھنا بیٹھنا سیاست ہے جو ازاد امیدوار آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جیت کے جو ہے وہ چلے جائیں گے دوسری پارٹیز میں اس میں قانون تو یہ نہیں کہہ رہا اس میں تینوں جو آرٹیکلز کی شخص ہیں وہ نہیں کہتی لیکن آپ کی assessment کیا ہے کیا ہو سکتا ہے جو ازاد امیدوار جیتے ہیں کہ خلف بھی لیے جا رہے ہیں اس وقت خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اس کے لئے ویڈیوز بھی لوگ بنا رہے ہیں اور قانون کے اندر بھی آتے ہیں اس کے باوجود ہارس ٹریڈنگ ایک مسلمہ حقیقت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا دیکھیں سبی بھائی جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہاں پہ جمہوری لوگ جمہوریت کو جمہور کو روزانہ کی ویسز پہ on and on record ابیوز کر رہے ہیں اس سے زیادہ کسی ووٹر کی توہین نہیں ہو سکتی تضحیق نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ decide کر کے وہ بیٹھا ہو کہ میں نے اگر فلان پارٹی کے یا فلان نشان والے امیدوار کو ووٹ دینا ہے یا فلان پارٹی کو نہیں دینا تو وہ پارٹی یہ کہہ کہ یہ تو کوٹ کے اپنے پاس لے آنا ہے تو اس سے یہ لوگوں کو اور before 8 فیبرری میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں غام غصہ اشتعال انگیزی کی طرف یہ خود جان پوچھ کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسی باتیں کوئی کرتا ہے کسی نے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہو یا کوئی کہتا ہے اب ایک اور انٹریسٹنگ چیز سنیں اس دور کی اس دور میں اتنی امیزنگ چیزیں ہوئی ہیں کہ تین جماعتیں ہیں ایک نیو بان بیبی جو بنائی گئی دوسری دو جماعتیں جو کہتی ہے ایک کی ہسٹری پچاس سالہ دوسری کی پینتیس چالیس سالہ اور ذرا ان کے کام ان کے لچھن دیکھیں وہ تینوں جماعتیں کہتی کیا ہے کہ جی یہ جو ازاد امیدوار ہے پاپولر ہم ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں ہم نے وزیراعظم کی شروانیاں بھی مقابلے پر سلوائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تینوں نے سلوائی ہوئی ہیں لیکن یہ جو ازاد امیدوار ہے یہ میرے ساتھ آنے ہیں یہ ازاد امیدوار میرے ساتھ آنے ہیں اور وہ ہمارے سارے ان کو میں ان کی طلاع کے لیے عرض ہے پی ٹی آئے ریجسٹرڈ پارٹی ہے اور یہ جو جن سے نشان آپ نے چھینا ہے they are in that term they are not independent they are like پی ٹی آئے candidates جن کو آپ نے تضحیق کرنے کے لیے ان فنی قسم کے نشان تو الورٹ کر دیئے لیکن وہ تماشا آپ کا لگ گیا آج قوم entertain بھی کر رہی ہے اور انہوں نے آپ کا یہ چیلنج اتنے کھلے دل سے accept کیا کہ میں آپ سے share کروں گی کہ میرا جب ٹکٹ کا ہوا تو definitely میرا مجھے اچھا نہیں لگا خان صاحب کی زیادہ یاد آئی اور وہ حالات یاد آئیں جب پہلے ٹکٹس ہوتی تھی الوکیٹ یا پچھلا بھی recent پاسٹ میں سارا کچھ ہم نے کیا تھا تو میں upset تھی لیکن مجھے اپنے آپ کو قائم رکھ کے کچھ کر رہا تھا پارٹی کے لیے کہ جہاں اتنی لمبی بڑی عربوں کا نقصان بزنس کا میرا under treatment بچہ اس کو میں نے ساڑھے آٹھ ماہ تک اس کی شکل نہیں دیکھی تو اس کے بعد یہ تو بہت چھوٹی چیز مجھے لگی قربانی اس کے بعد تو جب نشان گیا نا بلے کا تو all of sudden I started crying I don't know میرا دل ٹوٹ گیا میں دو دنوں سے وہ پوری میں نے وہ جو ایک live transmission funny transmission ہم پوری قوم نے دیکھی جہاں پہ جھون کے جنازہ نکالا گیا ہمارے سب سے بڑے انصاف فراہم کرنے والے ادارے نے ہمیں جس طرح سے جو ہمارے ساتھ صلوق کیا وہ سنتے سنتے میرا وہ مطلب میرے ٹولرنس اپنا یا جو بھی میرا صبر تھا وہ جواب دے گیا میرا چھوٹا بیٹا آیا اس نے مجھے حق کیا اس نے کہا کہ ماما آپ کا جو میرا لیڈر ہے وہ کہتا ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں تو کامیابی اللہ دیتا ہے تو ماما کوئی بات نہیں بلہ نہیں ہے لیکن عمران انکل کے لیے سب ووٹ کریں گے مجھے اتنا اچھا لگا بار آل دو میں کہنا یہ چاہتی ہوں اتنی انٹرٹیننگ اتنی زبردست کیمپین الیکشن کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو آج بینگن کے اوپر آج خکے کے اوپر آپ ذرا شاعری دیکھیں بہت صحیح یہ واقعی اللہ نے تخریب میں تخریب میں تعمیر نکال لی آپ کو پتا ہے اس کا سسٹم ہے ایک اپنا جو انسان کی سب سے باہر ہے یہ کرتے کچھ ہیں فیصلہ لیکن وہ اللہ کی ذات آپ کو بتا ہے ہر چیز بدل دیتی ہے اب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو تحریک استحقام کی طرف سے استحقام پاکستان کی طرف سے بھی بڑی آفرز آئیں جانگیترین بھی بڑے لگے رہے باقی پارٹیوں بڑی جان ماری ہوگی تو آخری بات کیا ہوئی آپ کو کس چیز ایک تو خان کے ساتھ آپ کی وفاداری ہے میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے آپ کا ان کے ساتھ ایک سلسلہ جو ہے لیکن ان لوگوں نے بڑا زور ڈالا آپ کے اوپر پھر نامعلوم پریشر بھی بڑا زیادہ تھا تو وہ ان حالات میں سے کیسے نکلیں ہیں آپ وہ تو at a lighter note thank you very much to my party کہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دی میں نے papers withdraw کیے تو جس چیز کے جھگڑے تھے رولے تھے وہ automatically ختم ہو گئے basically تو یہ تھا کہ بھئی آپ خلال تو i'm not contesting any election i'm just a political worker تو اس میں یہ تھا کہ بالکل آپ کو پتہ یہ ہے کہ جوائن کرنے کا پریشر تو چھوڑیں ہماری تو بیکنگ نیوز چل گئی تھی میری تین سال بنانی پیچر لگا کے ہم جوائن کر چکے ہیں پھر مجھے تردید جاری کرنی پڑی کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد ابھی یہ ہے کہ but frankly speaking it's not a like کہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے کہ خان صاحب کا ورکر ہونا بھی بڑے عزاز کی بات ہے یہ بھی معمول نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عودوں پہ لوگوں کی عزتوں میں کمی آئی تو عودہ ٹکیٹ یا یہ مرتبے ان سے عزت نہیں ہوتی you have to earn respect اس کے لیے you have to show character اور آج کا زمانہ اس میں آپ یہ جو ڈرامے بازی کر کے acting کر کے you can't earn respect لوگ ہم سے کہیں زیادہ سمجھ دار اور آج کے زمانے میں کسی کو بے وکوف سمجھ نہ انتہائی بے وکوفی ہوگی بلکل اچھا ایک نو مہی کے حوالے سے بڑا ہے آپ کا اس وقت کالز بھی آ رہی تھی آپ کو دیکھ بھی رہے تھے ہم لوگ جو اس وقت فوٹیجز آ رہی تھی بڑی پریشان تھی آپ جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا عوام کو یاد کرائیں کہ کیا ہو اس وقت بھی کیا سجھ ہو جی کافی دفعہ خان صاحب سے رابطہ ہوا اور یہ تھا کہ اس میں بھی یہ سارے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کوئی اچھا کام لینا ہو اگر اس وقت میں کوئی اموشنل یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی تو میں خان صاحب کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی کہ آپ کال میں کوئی جذباتی بات کر دیں یا کوئی اس طرح سے تو ایکشلی ہوا یہ سبھی بھائی کہ جب خان صاحب کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کچھ میرے بھائی جو آوٹ آف کے کہ شیز آ لائک فیمیل ہے تو ابھی اس کو بھی ریسٹ کر لے تو مجھے بہت کیا کہ یہاں سے نکلو بھاگو بٹ آئی سیڈ نہیں میں کھڑی رہوں گی اور جو بی فوٹیجیز بنائی نہیں پنجو تھا بڑی وائرل ویڈیو بلا ساری رہی تھی تو اس کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی بکوز اس وقت خان صاحب نے کوئی دو تین دن پہلے میرا نوٹیفکیشن نکالا تھا اس سپوکس پرسن آف خان صاحب اور میڈیا کوارڈینیٹر مجھے دیا اگر آج میری کوئی بھی سٹیٹمنٹ میں دوں گی تو مسرد جمشی چیما کی نہیں ہوگی وہ خان صاحب کے ذمہ لگے گی تو میں نے ذمہ داری سے بات کی سارا دن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رات بارہ بجے جب کوٹ نے بھی فیصلہ ہمارے خلاف دیا اور گرفتاری کو لیگل قرار دیا تو سارے بہت ہیوی ہارٹ تھے ہمارے پھر بھی میں نے پریس کانفرنس جو کی ذمہ داری کی اس میں کہیں ایک لفظ نہیں ہے کہ فلان جگہ پہ پہنچو تو یہ کرو میری پورے دن کی کال کی ریکار ڈنگز آف کورس ہوں گی جس میں ویڈس ایوز نہیں تھا نیٹ تو میں ریگلر کال کر رہی تھی اس میں کہیں کوئی ایک ورڈ کی کسی سے کمیونی کیشن نہیں ہے کہ کسی سینسٹیو جگہ پہ جائیں تو یہ کریں ایسا نہیں ہے کسی قسم کی انسٹرکشن نہیں تھی کسی کو بھی دوسری بات ایمپورٹن یہ کہ جب بھی خان صاحب سے میری بات ہوئی میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی صرف ہم لیگل میٹر پہ بات کر رہے تھے اور باقی یہ تھا کہ ان کو کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے بائیس کروڑ عوام پچیس کروڑ عوام ہو چکے بلکہ کہ پاکستان کو بہتری اب چاہیے اب وشفل تنکنگ سے ہمیں آگے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے بہتری چاہیے تو وہ کیسے آئے گی کہ جو اس وقت ایک عوام جو اتنے بڑے مسلسل ایک ٹراما سے گزر رہی ہے اور کسی کو غصہ ہے کسی کو غم ہے کسی کو فریسٹریشن ہے اس کا اظہار کرنے کی ایک ہوپ ہے لوگوں کے پاس کہ وہ جائیں گے آٹھ فیبرری کو اور وہ اس کا اظہار کریں گے اپنا ووٹ کا رائٹ اور اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کہ یہ جس ہمیں یہ اپیل بھی کرنی چاہیے سب کو کہ خدارہ جو دیسیجن میکر ہیں اور یہ جو لالچی پارٹیاں ہیں یہ اس چیز سے بالاتر ہو کے سوچیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر اتنے بڑے لیول پر مینڈیٹ کو ابیوز کیا گیا تو اس کا نتیجہ مجھے نہیں سمجھ اس وقت آئی کانٹ پریڈکٹ کہ کیا ہوگا تو یہ خدا خاص کوئی آن ریسٹ کچھ بھی ہم افورڈ ہی نہیں کرتے اب ہم ذہنی طور پر اتنا چکے اب تو میں یہ کہتی ہوں نفرتیں ختم کر کے ہمارے ہمیں ہم سب کو اس گھوٹن زدہ محول سے نکل کے ہمیں ایک پریز آلاو دیم ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد مینڈیٹ کو اس طرح سے چھین کوئی بات زرداری بات کرے کہ میں وزیراعظم بنوں گا ازاد امیدور زیادہ میں مقابلہ کیا لگا ہو ہے مریم کہتی ہے میرے اپنے ساتھ لگانے ہے اور بلاول کہتے میرے ابو کے پاس چھنا ہے لیکن ہمیں اپنے مینڈیٹ کی رکھوالی کرنی ہے پرامن رہ کے ہمیں اپنے ان ساری باتوں سے ایک تو یہ بھی چال ہو سکتی ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو زیادہ ہوئے گا وہ نہیں ہے پاکستانی وں آپ لوگ بہت مجھے پتا ہے قوم ہم سے کہیں زیادہ ان کے لئے دعا دعا گو ہے عملی جس مندے نے آج کے دور میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا بھلے جس کو بھی دینا ہے وہ غلط نہیں کرے گا وہ اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ نہیں کرے گا اور اس دن دون ٹویٹ یہ نومل الیکشن نہیں ہے اس دفعہ مجھے لگتا ہے میرا یہ اس اس پلیٹیکل ورکر کہ مجھے لگتا پی ایم ایل لوگوں نے کوئی لفٹ نہیں کرا رہے ووٹر کو ان کو پتا کیونکہ ہم نے شیروانی پہن نہیں دوسروں کو لگتا ہم نے پہنی ہے تو وہ کہتے ٹھیک ہے ریزلٹ جو بھی آنا ہے وہ تو ہمیں مسند ہمیں ملنی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے خود نکل نکل نا ہے اس دن آپ لوگ پیدل جائیں رکشے پہ جائیں کچھ بھی کریں کوئی ووٹر پرچی نہیں آنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی آئیڈیل قسم کی ٹک ٹوک بناتے ہیں آپ پتہ نہیں ایسے ایسے فلمی سین آپ ہمارے انتخابی نشان کے ساتھ فٹ کر رہے ہیں تو ایک کام اور بھی کریں تراسی سو پہ میسج کریں اپنے اور اپنے فیاملی میمبرز جو ایک پڑا لکھا بچہ ہے یا پاکستان بلکل صحیح آپ نے بڑی تفصیل سے بڑا بتایا میں پچھلے وی لاغ میں اس پر بڑے کانونی اور ہار لیا سے میں نے کور کیا ہے اور آپ کے جو پوائنٹ تھے یہ 3300 والا مجھے اچھا لگا یہ اس پر کوئی شک نہیں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور لوگ جانتے ہیں اور آپ کے اس پروگرام کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ ان تمام لوگوں کو جو 200 لوگ سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے ان کے لئے مسرد چیما صاحبہ اور ان کے husband جمشیر چیما ایک بہت بڑی مثال ہے تو آپ نے آج یہ بڑا اچھا explain کیا لوگ کو امید ہے لوگ اس سے بھی سیکھیں اور آپ کی مثال سے بھی سیکھیں اور مجھے پیغام بیجنے بند کریں گے آپ کا اس پہ میں بہت بہت مشکور ہوں آپ اپنا کیمتی وقت دیا اور انشال آل بھی in touch with you thank you so much thank you thank you i'm honoured thank you